اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنویر الوظائف چینل کے اندر تمام اسلامی دوستوں کو ماؤں بہنوں بیٹیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کو اس چینل کے اندر ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ کریم ہمیشہ آپ تمام ویورز کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے اور اللہ کریم دین دنیا کی نعمتوں اور عزتوں سے مالا مال فرمائے ماہ رجب المرجب کی بابرکت گھڑیاں جاری اور ساری ہیں اور ان بابرکت گھڑیوں کے اندر عبادات کا سلسلہ وظائف کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے چل رہا ہے تو آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ ماہ رجب المرجب کے ہر بدھ کو ایک ایسا خاص قرآنی وظیفہ جس کی بدولت اللہ کریم آپ کو رزق عطا فرمائیں گے اور ایسا مبارک اور پاکیزہ رزق جس کی برکت آپ کی تمام نسلوں میں موجود رہے گی آپ کی اگر تنگ دستی میں آپ الجی ہوئے ہیں غربت کا شکار ہیں مفلسی کا شکار ہیں تو پرشانے کی ضرورت نہیں ہیں بس یہ وظیفہ کرنا ہے یہ پانچ میٹ کی ویڈیو آپ کی زندگی کے اندر انشاءاللہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگی اور آپ کو اس کا بہت زیادہ دینی اور دنیاوی فائدہ ملے گا تو غیورت ماہِ رجب المرجب کی یہ بابرکت جو گڑیاں ہیں ان کے اندر کوئی بھی نیک عمل کیا جائے تو اللہ کریم اس نیک عمل کو بھی قبول فرماتے ہیں اور اس نیک کام کے صدقی اللہ کریم حاجات بھی پوری فرماتے ہیں تو آج ہمارا جو موضوع ہے اس کے اندر جو ہم آپ کو قرآنی وظیفہ دینے جا رہے ہیں قرآن مجید فرقان احمید کی مختصر سی صورت سورت القوسر انہا آتینا کل قوسر فصلے لربی کا ونحر انہا شانی کا ہوا الابتر یہ مختصر سی صورت بچے بچے کو یاد ہے تو اس صورت کا یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے غربت تنگ دستی ختم ہو جائے گی آپ کی سات نسلیں بھی اگر رزق کھانے پہ آئیں گی تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ رزق کبھی ختم نہیں ہوگا سورہ القوسر کے متعلق چند گزرشات سن لیں کہ اگر اس کو عمر بھر میں ایک ہزار دفعہ پڑھ لیا جائے تو خدا تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرماتے ہیں اور ابے قوسر نصیب فرماتے ہیں اگر یہی صورت جمعہ کی شب میں ایک ہزار بار پڑھ جائے اور ایک ہزار مرتبہ دھروت شریف پڑھ جائے تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے اگر کوئی شخص چاہے کہ اللہ کریم اسے بے پناہ رزق اتا فرمائے تو وہ اس صورت کا وظیفہ کرے انشاءاللہ معاملات آسان ہو جائیں گے اس صورت کا مختصر سا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جب وصال ہوا تو مکہ کے کافر کہنے لگے ابتر یعنی ابتر اس کو کہا جاتا ہے جس کی اولادِ نرینہ فوت ہو جائے تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ اب ہمیں غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تو ابتر ہو چکے ہیں معاذ اللہ تو اس لئے ہمیں کوئی پرشانی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا نام خود ہی مٹ جائے گا تو ان لمعات میں قرآن کی یہ صورت نازل ہوئی اِنَّا آتَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ کہ اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو قوصر عطا فرمائی اور آپ کے دشمن ہی ابتر ہوں گے پس آپ اپنے رب کے لئے قربانی کرتے رہیں نماز پڑھتے رہیں تو یہ وہ صورت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوصر کا وعدہ کیا گیا کہ ہم قوصر دیں گے تو ویورج اتنی عظمتوں والی صورت ہے اتنی شان اور رفعتوں کی مالک صورت ہے اگر رجب کی بابرکت گھڑیوں میں اس صورت کا وظیفہ کیا جائے تو اللہ کریم بہت زیادہ کرم فرماتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک تنویر الوظائف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام نئی اسلامیک ویڈیوز آپ دوستوں کو ملتی رہیں تو دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب ہی رجب المرجب کا بودھ آئے تو آپ نے باووزو حالت میں قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھیں یا آپ اسے زبانی پڑھیں باووزو حالت میں اول آخر درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے تین تین مرتبہ درمیان کے اندر صورت القوسر شریف آپ نے پڑھنی ہے تین تیس مرتبہ اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملا کر پڑھنی ہے اور جو آپ کی جائز آجت ہے نیک آجت ہے رزق کا مسئلہ ہے کرز کا مسئلہ ہے آپ نے وہ خواہش وہ جائز آجت ذہن میں رکھ کے وظیفہ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دو رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے ہیں جسا کہ عام نوافل پڑھے جاتے ہیں جو صورت آپ کو آسانی سے آئے وہ پڑھے بہتر یہی ہے کہ آپ وہاں بھی نوافل میں بھی صورت القوسر پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے اپنے رب سے دعا مانگنی ہے کہ یا رب کریم میں نے تیرے سپاک کلام کی تلاوت کیا جس کے اندر تو نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوسر دینے کا وعدہ کیا یا اللہ اس کوسر کا صدقہ اس وعدہ کا صدقہ اس کلام کا صدقہ میری رزق کی تنگیوں کو دور فرما ویورز اللہ کی رحمت اس مہینے میں ویسے بھی برس رہی ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے تو اللہ کے اس مبارک اور برکت والے مہینے میں رو رو کر اپنے رب سے عرضویں مانگو دعائیں مانگو آجات کی جو ہے ہو اللہ کے حضور پیش کرو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ تمام کی تمام پوری ہوگی امید ہے آج کی یہ بہت ہی زبردست ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی بس اتنی سی ریکویسٹ یہ نیکی کے کام میں بڑھ چڑکانا آنا چاہیے اگر آپ مناسب سمجھیں اپنے والدین ابا و عداد رشتہ داروں کے لیے اسال سواب ہو جائے تو اس ویڈیو کو ضرور دوستوں کو پہنچائیے شیئر کیجئے انہیں یہ وظیفہ بتائیے کیونکہ بعض ایسے بھی اسلامی بین بھائی ہوتے ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہوتی اور وہ ان چیزوں سے محروم ہوتے ہیں تو صدقہ جاریہ سمیت ہوئی آپ نے یہ قدم اٹھانا ہے انشاءاللہ عزوجل مالک کریم دونوں جہانوں میں آپ کو عزتیں عطا فرمائیں گے اور ہمیں بھی اپنی نیک مخلصانہ دعاوں میں التجاوں میں ضرور یاد رکھی گا اللہ عزوجل ان تمام اسلامی مہ بین و بیٹیوں کی حاجات نیک خواہشات پوری فرمائے جو عرصہ دراز سے غموں میں دکھوں میں ڈوبی ہوئی ہیں اللہ ان کے بھائیوں ان کے ہس بینڈ اور ان کے والدین کے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں اجازت چاہیں گے انشاءاللہ ملے گے نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ